نمسکار دوستو پھر سے ہمارے ایک نئے ویڈیو میں آپ سبھی کا سواغت ہے دوستو اس سرکر کا وائلڈ پیو سیلر ہے تو اس کو کیسے اپلائی کرنا اس کو پورے پروسس کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے تو بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو میں سرو سے لاش تک بیٹھ میں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں ویڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا یدی آپ کو سمجھ نہیں آتا کوئی دکت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے تو ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر لیں ساتھ میں پہلا آئیکن بھی پریس کر لیں نئے نئے ویڈیو ہمارے دیکھنے کے لئے تو سب سے پہلے آپ کو جہاں بھی آپ کو یہ ٹیو سیلر کرنا ہے ٹیو بینٹ کرنا ہے وہاں سب سے پہلے آپ کو کیل اور پیچ کے جو بھی نسان ہیں ان کو پھلر سے پھلنگ کر لیں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے ایک سو پچاس نمبر دو سو بیس نمبر سے سینڈنگ کر لیں اور یہ سینڈنگ ہو جانے کے بعد پھر آپ کو اپوکسی لے لینی ہے یہ دیکھیں کہ یہ اپوکسی ہے یہ آپ اس کو پرائز کی بات کریں تو یہ سبتائیسو روپے اس کا پرائز ہے یہ دو لیٹر کا سیٹ ہے اس میں ایک لیٹر مال مل جاتا ہے اور ایک لیٹر اس میں آپ کو ہارڈنر مل جاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے مال کو کھولیا تو اس میں ہم نے دو کپ مال نکال لیا تو جتنا ہی آپ اس میں مال لیں گے اتنا ہی ہارڈنر لیں گے کیونکہ اس کا ون بائی ون کا ریسیو ہے برابر ہی پڑھتا ہے جتنا آپ کو مال ڈالنا اتنا ہی ہارڈنر ڈالنا یہ اپوکسی ہے تو یہ کیلئر میں ہوتی ہے یہ اپوکسی کوئی کلر میں نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم کو ایک کپ اس میں تھینر ایڈ کر لینا یہ بھی پیو تھینر ہی ایڈ کریں دوسرا تھینر نیائٹ کریں پیو تھینر ہی اس میں ڈالیں تو یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا مکس کرنے کے بعد آپ جہاں پہ سینڈنگ کیے تھے جہاں بھی آپ کو پیو پینڈ کرنا ہے وہاں پر آپ کو یہ اپوکسی اس میں اپلائی کر دینی ہے یہ سپریگن کی مدد سے تو یہ دیکھیں اس کو ایسے اپلائی کر دینا اس کو دو پھوہارا پورے میں اپلائی کر دیں اور اس کے بعد اس کو پیو تھے تین سے چار گھنٹہ پوری طرح سے سوکھنے دیں یہ دیکھیں اس طرح دو پھوہارے ڈالیں ایک کڑا ڈالیں ایک کڑا یعنی دو پھوہارا ڈالیں جہاں آپ کو کم لگ رہا ہے وہاں پہ آپ کو دوبارہ سے ڈال دینا پورے میں اور پورے میں اس میں دو پھوہارے پرابر سے اپلائی کر دینا ہے اور اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے سوکھنے کے لیے پوری طرح سے چھوڑ دینا ہے جب بھی آپ تین سے چار گھنٹہ سوک جائے اس کے بعد آپ کو دو سو بیس نمبر سے اس کی سینڈک کر دیں سینڈک کرنے کے بعد آپ کو وائٹ سیلر پیو کا جو ہے اس کو بنا لینا ہے یہ دیکھیں سلکہ کا پیو کا وائٹ سیلر ہے تو یہ ہمارا ساڑھے سینتیس لیٹر کے سیٹ ہے جس میں پچیس لیٹر مال مل جاتا ہے اور ساڑھے بارہ لیٹر اس میں ہارڈنر آتا ہے تو دیکھیں ہم نے ایک کلو مال یادی آپ سیلر کا نکالتے ہیں تو اس میں آدھا لیٹر آپ کو ہارڈنر آئیڈ کرنا ہوگا کیونکہ یہ وان بائی آپ کا ریسیو ہوتا ہے جتنا آپ مال لیں گے اس کے آدھا آپ کو ہارڈنر دینا ہوتا ہے اور اس میں جتنا آپ ہارڈنر ڈالیں گے اتنا ہی آپ کو پیو تھنر اپلائی کر دینا ہے تو اس میں پیو تھنر ہی ڈالیں اینسی تھنر نہ ڈالیں بہت لوگ کرتے ہیں اینسی تھنر سے مال بنا دیتے ہیں اور سوکتا نہیں ہے پھر بولتے ہیں مال ہمارا نے ڈالا اور وہ سوک نہیں گا تو سوکنے کی اسی لیے دکت ہوتی جب آپ تھنر دوسرا استعمال کر دیتے ہیں تو اس میں ہارڈنر کام نہیں کرتا تو اس لیے آپ کو تھنر بیو تھنر ہی ڈالیں جس کمپنی کا مال لگا رہے ہیں اسی کمپنی کا بیو تھنر اس میں اپلائی کریں تو آپ کو اپوکسی سوک جانے کے بعد سینڈنگ کر دیں 220 نمبر سے سینڈنگ کرنے کے بعد آپ کو گن کی مدد سے اس طرح آپ کو سیلر اس میں اپلائی کر دینا ہے دیکھیں اس طرح آپ کو اس میں سیلر ڈال دینا سیلر کم سے کم تین سے چار پوہارا ڈالیں اسی طرح برابر سے تاکہ پورے سیلر کی موٹائی ایک برابر ہو جو بھی آپ کے چھوٹے موٹے گھنٹے پارٹیکل ہو سارے بند ہو جائیں اس کو بڑی اسے اس طرح اپلائی کر دینا پوری طرح سے سینڈنگ کرنے کے بعد سفائی ضرور آپ کو اس میں چلانا ہے اور اس کے بعد اس کو چار سے چھے گھنٹے کے لیے سوکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب آپ کو ایک پوری طرح سے سوک جائے اس کے بعد آپ اس میں سینڈنگ کریں اور اس کے بعد دوسرا سیلر کا کوٹ ڈالنے کے بعد آپ ٹاپ کوٹ اپلائی کر دیں اس میں تو امید کرداؤں دوستو آپ سبھی لوگوں کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی یدی ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے پھر اگلے کسی نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائند جائے بھالک بندے مہترم